بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد وعالی وآصحابہ وسلم ہمارا آج کا موضوع خاص چار عالم ناسوت، ملکوت، جبروت اور لاہوت پر ہے اور ہم آج کے اس موضوع میں ان چار عالم کی حقیقت اور ان کے پشیدہ اسرار و رموز آپ سب کی خدمت میں پیش کریں گے کیونکہ ان چاروں کو سمجھے بغیر انسان راہ طریقت پر نہیں چل سکتا باقی جن کی طلب صرف جنت اور ہور و قصور ہے بے شک وہ ان چاروں عالم کو نہ سمجھیں اور ویڈیو کو چھوڑ دیں باقی جو سالک ہیں اور صرف وہ اللہ کے طالب ہیں تو ان سے ہم گزارش کریں گے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا دیکھیں سامین مہترم جب اللہ تعالی نے اپنے ظہور کا ارادہ فرما لیا تو سب سے پہلے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس کو اپنے نور جمال سے ظاہر فرمایا حدیث قصی میں اللہ تعالی کا فرمان ہے خلق تو روح محمد من نور وجہی میں نے روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چہرے کے نور سے پیدا فرمایا اور پھر روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام ارواح کو ایساً صورت پر ظہر فرما کر اپنے قرب کے مقام لاہوت کو ان کا اصلی وطن بنا کر اس میں انہیں رکھا اسی طرح اللہ تعالی نے ارواح قدسیہ کو چار ہزار سال تک اپنے بے ہجاب قرب خاص لاہوت میں رکھا جہاں ارواح کو اللہ تعالی سے عشق ہوا اس کے بعد اللہ تعالی نے ارواح قدسیہ سے سوال کیا کونسا سوال تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور ارواح نے فوراں بلا کہہ کر اللہ تعالی کی ربوبیت کا اقرار کر لیا صوفیاء کرام کے نزدیک یہ سوال معرفت ذات الہی سے متعلق تھا دیکھیں سامین جب وہ ارواح قدسیہ نے ذات الہی کی معرفت کا اقرار کر لیا تو اللہ تعالی نے انہیں صفات الہی کی معرفت سے بہرہ ورہ ہونے کے لیے کون فرما کر انسان کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے مخلوق کے اٹھارہ ہزار آلم کے تین طبقات جبروت ملکوت اور ناسود پیدا فرمائے اور مخلوق کے یہ تین طبقات دراصل صفات الہی کا ظہور تھے اس لیے ان تین طبقات کا مشہدہ دراصل صفات الہی کی معرفت کا مشہدہ ہے اور طبقات خلق کے ظہور کے بعد ارواح قدسیہ کو ان طبقات کے مشہدے کے لیے نزول کا حکم ہوا جب وہ نزول کا حکم ہوا تو روح قدسی کو جبروت میں داخل ہونے کے لیے نور جبروت کا لباس پینایا گیا کیوں؟ تاکہ جبروت روح قدسی کے نور سے جل نہ جائے کیونکہ جبروت میں روح قدسی کے انوار برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے جیسا کہ میراج کی راہ صدرت المنتحہ کے مقام پر حضور علیہ السلام سے جبریل علیہ السلام نے آگے بڑھنے سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اگر میں ذرہ بھر بھی آگے بڑھا تو نور لاہوز سے جل جاؤں گا سی طرح روح قدسی نور جبروت کا پہلا بشری لباس پہن کر عالم جبروت میں داخل ہو گئی اور جب یہاں داخل ہوئی تو یہاں اس کا نام روح سلطانی رکھا گیا اور عالم جبروت میں مشہدہ کر کے جب اس نے اللہ تعالی کی جبروتی صفات کی معرفت حاصل کر لی تو پھر اسے عالم جبروت سے نکل کر عالم ملکوت میں داخلے کا حکم ہوا اور پھر اسے نور ملکوت کا دوسرا بشری لباس پہنایا گیا جس کی بدولت اسے ملکوت میں داخلہ نصیب ہوا اور یہاں اسے روح سرانی کا نام عطا ہوا ملکوت کا مشہدہ کر کے اس نے اللہ تعالی کی ملکوتی صفات کی معرفت حاصل کی اس کے بعد اسے نور ناسود کا تیسرا بشری لباس پہنا کر عالم ناسود میں اتارا گیا سمہ ردد نہ ہو اسفل سافلین پھر ہم نے اسے سب سے نیچلے درجے میں لا اتارا تاکہ یہاں وہ اللہ تعالی کی نشانیوں کا مشہدہ کر کے اللہ تعالی کی صفاتی معرفت کی تکمیل کر لے دیکھیں سامنے یہاں اس کا نام روح جسمانی رکھا گیا اور اس کی بدولت وہ یہاں حیوان ناتک کہلائیا اور یہاں اس کی عزمیش کے لیے نفس شیطان دنیا لالچ حرس و حوث کو بھی لگا دیا اسی طرح انسان نزول کرتا ہوا جو مختلف منازل تیہ کر کے اس موجودہ جہان عالم ناسود میں آپ پہنچا ہے تو یہاں اسے مستقل قیام نہیں کرنا بلکہ آیاتِ الٰہی کے انوار میں تیرتے ہوئے اسے واپس لاہوت میں اللہ تعالی کا مقرب بن کر عشقِ الٰہی کی دائمی نحمت سے سرفراز ہونا ہے جیسا کہ فرمانِ الٰہی ہے سُمَّا اِلَيْنَ تُرْجَعُونَ پھر تمہیں لوڑ کر میرے ہی پاس آنا ہے یعنی پہلے انسان نے نزول کیا اور اب اسے اروج کرنا ہے دیکھیں جو جو انسان اروج کرتا جاتا ہے اللہ تعالی کی معرفت کی نشانیاں واضح سے واضح تر ہوتی چلی جاتی ہیں حتی کہ جب انسان خلق کی حدوں کو توڑ کر توحیدِ حق تعالی سے ہم کنار ہو جاتا ہے تو پکار اٹھتا ہے اب میں نے اپنے رب کو پا کر اپنا مقصود حاصل کر لیا ہے جیسا کہ فرمانِ حق تعالی ہے ہم اپنے قرب کے طالبوں کو دکھاتے جاتے ہیں اپنی نشانیاں افاق میں بھی اور عالمِ انفس یعنی عالمِ ملکوت عالمِ جبروت عالمِ لاہوت اور عالمِ یاہوت اور عالمِ ہاہوت میں بھی حتی کہ ذاتِ حق تعالی کی حقیقت ان پر کھل کر واضح ہو جاتی ہے اور وہ پکار اٹھتے ہیں کہ یہی ذاتِ حق ہے سامائنِ محترم مدرجہ بالا حقائق سے معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان کے چار وجود ہیں ناسوتی وجود یعنی موجودہ جسمانی وجود ملکوتی وجود یبروتی وجود اور لاہوتی وجود اور ان چاروں میں سے پہلے تین وجودوں کا تعلق عالمِ خلق سے ہے اور یہ تینوں فانی ہیں اور ان میں صفاتِ الٰہیہ کی معرفہ سے فیضیاب ہونے کی استعداد اور صلاحیت موجود ہے جبکہ چوتھے لاہوتی وجود کا تعلق عالمِ خلق سے نہیں بلکہ عالمِ عامر سے اور یہ غیر فانی ہے اور اس میں ذاتِ الٰہی کی معرفہ سے فیضیاب ہونے کی صلاحیت اور استعداد موجود ہے یعنی پہلے تینوں صفاتی ہیں اور یہ ذاتی ہے اور یہ غیر فانی ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے قرب کے حصول کے لیے اب ان چاروں وجودوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے علیدہ علیدہ نصاب مقرر ہے اور علیدہ علیدہ انعامات بھی جیسا کہ حیوانی ناسوتی وجود کی تعلیم اور تربیت کے لیے علمِ شریعت اور عامالِ شریعت کا نصاب ہے جس کی تدریس علماءِ زہر کے ذمہ ہے اور علمِ شریعت اور عامالِ شریعت اختیار کیے بغیر زہری ناسوتی وجود اپنی سعادت اور کامیابی سے محروم رہ جاتا ہے اور آخرت کی عبدی انعام یعنی جنت تک وہ نہیں پہنچ پاتا کیونکہ جنت کا تعلق شریعت اور ناسوت سے ہے اور اس کے بعد ملکوتی وجود کی تعلیم اور تربیت کا نصاب علمِ طریقہ سے ہے یعنی کسی شیخ کامل کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کے آقامات اور فرمان پر صدقِ دل سے عمل پیرا ہونا ہے اور عامالِ طریقہ سے اس ملکوتی وجود کی نمود ہوتی ہے جو عالمِ ملکوت میں پہنچ کر صفاتِ الہیہ کے ملکوتی انوار سے فیضیاب ہو کر وہاں کے سمر یعنی جنت النعیم سے بہراور ہوتا ہے اور اس کے بعد ہے جبروتی وجود دیکھیں جبروتی وجود کی تعلیم اور تربیت کے نصاب کا نام علمِ معرفت اور عامالِ معرفت ہے اس نصاب کی تدریس بھی شیخ کامل کے ذمہ ہے عامالِ معرفت اختیار کر کے انسان جبروت میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کی جبروتی صفات کی معرفت حاصل کرتا ہے اور تقدیرِ الہیہ کو سمجھ کر اس کی موافقت اختیار کر کے تسلیم اور رضا کا رویہ پناتا ہے جس کا سمر اسے جنت الفردوس ملتا ہے آگے آتا ہے لاہود دیکھیں لاہودی وجود کی تعلیم اور تربیت کے نصاب کا نام علمِ حقیقت اور عامالِ حقیقت ہے اور اس کی تدریس بھی شیخ کامل کے ذمہ ہے علمِ حقیقت اور عامالِ حقیقت اختیار کرنے سے جبروتی وجود کی نفی ہو جاتی ہے اور انسان بشریت سے کی قیس سے نکل کر عالمِ عمر کی قدوسی صورت میں عالمِ خلقی تینوں کوسوں ناسوت، ملکوت، جبروت کو توڑتا ہوا اللہ تعالیٰ کے مقام قرب یعنی عالمِ لاہود کی جنت میں داخل ہو جاتا ہے مگر یاد رہے یہ ہور و قصور والی جنت نہیں ہے یہ نعمتوں والی جنت نہیں ہے بلکہ اس جنت میں صرف اللہ ہے اور اللہ کا دیدار ہے یعنی یہ عاشق اور معشوق کی جنت ہے اور اسی جنت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تحقیق اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایسی جنت بھی ہے کہ نہ اس میں ہور و قصور ہیں اور نہ شہد و دودھ ہے بلکہ اس میں ذات حق تعالیٰ کا دیدار ہے اور یہاں پہنچ کر وہ مخلص بن جاتا ہے اور یہاں نفس ہے نہ شیطان اور نہ ہی حب دنیا کا شر ہے اور عالمِ لاہود میں مخلوق داخل نہیں ہو سکتی اور روح مخلوق نہیں ہے اور انسان کے اسی مرتبہ خاص کے متعلق شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا تھا الہی تیری عزت کی قسم میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے مخلص ہو جائیں گے آخر میں بارگاہ الہی سے عرض ہے کہ اے کریم ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار کر دے جن پر تیرا انام ہوا انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں تب تک اللہ نگے باہن